آپ سب خیریت سے آپ سب کو سلام سب سے پہلے بہت اہم خبر خان صاحب ظاہر اڈیالا میں ہے اور رات کو کوئی نیوز آئی کہ وہاں کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا کوئی دہشتگرد آئے تھے اس طرح کی خبریں بہت ہی زیادہ علامنگ ہیں وہاں قریشی صاحب بھی ہیں پرویز علائی صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں پرانے سیاسی لوگ موجود ہیں تو اس طرح کی چیزیں بہت سیریس ہیں سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پنجاب اور مرکزی حکومت اس کی ذمہ دار ہیں سیکیورٹی کی خاص کر عمران خان صاحب جو صرف پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کی بڑے لیڈران مز ہیں تو ایک تو ہمیں اس پر بڑا کنسان ہے دوسرا میسج میرا پاکستانیوں اور بالخصوص طریق انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے کہ دیکھئے آپ کا مخالف ہر طرح سے آپ پہ حملہ آور ہے آپ کے لوگوں کو توڑ نہیں سکا درا نہیں سکا نہ جیلیں توڑ سکی نہ بلیک میلنگ توڑ سکی آپ کے لوگوں کو خریدا نہیں جا سکا جو خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں جو چلے گئے میں ان پر بھی برا نہیں کہتا ان کی کوئی مجبوری ہوگی جو بھی ریزن ہے لیکن جو کھڑے ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اب نہ توڑ سکتے ہیں نہ درا سکتے ہیں نہ بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں فیک نیوز چلانا شک و شبہ پھیلانا اس طرح جتنے بھی ہمارے طریقہ انصاف کے لوگ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ یار اگر اس کو خرید نہیں سکتے یار اس کو توڑا نہیں سکتے جیل سے بھی نہیں چھوٹے تو آپ کسی طریقے سے ان کی بدنامی کرو ان کو ڈی فیم کرو ہماری بہت سے لیڈرشپ کے چیزیں نکال نکال کے اور پتہ نہیں دس دس سال پرانی اور ایک سال پرانی اور آج کی کل والے سے ملا گیا اس طرح کی چیزیں چلا کے فیک نیوز چلائی جاتی ہے میرے آپ سے درخواست یہ ہے کہ کسی بھی ممبر طریقہ انصاف کے کسی بھی لیڈر ایم این اے ایم پی اے کوئی ہمارا تنظیمی حدیدار اس کے بارے میں کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے آپ پی ٹی آئی اوفیشل پر جائیے ٹویٹر ایکاؤنٹ جو ہے یا فیس بک یا اس کنسرن ممبر کے ٹویٹر فیس بک یا ٹک ٹاؤ وغیرہ جو بھی اس کا اوفیشل ایکاؤنٹ ہے اس پر جائیے یہ بڑی فیک نیوز چلتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امران خان صاحب کی ورکر ووٹر سپورٹر اور لیڈرشپ کو جو ہے وہ بددل کیا جائے شک و شبہ شک میں ڈال کے باپ کو اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں آپ نے شک میں نہیں پڑنا جڑ کریں ہم تب تک ایک آدمی کو سپورٹ کریں گے جب تک وہ امران خان کے ساتھ ہے جب تک چھوڑ کے نہیں گیا ہم اس شک و شبہ شبہ درہ دور رہیں تاکہ خان کی پارٹی مضبوط رہے دو تین ہمارے مین کام ہے اس وقت خان صاحب کو اور ہماری اسیران کو باہر نکالنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی اور منڈٹ واپس لینا اور اس ملک میں حکومت بنانا جو پاکستان کو وہاں سے سفر آگے جا سکے جو نو اپریل کی رات سفر ٹوٹا تھا پاکستان زیدہ باہر امران خان صاف پایین دبا